بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوری قبول فرماتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیتے ہیں بلکل اسی طرح کے کچھ کلمات کا ذکر میں آج آپ سے کروں گا آپ کو چند ایسے کلمات کا وظیفہ بتاؤں گا جو کہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب آپ مشکل میں ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ہرگی زرد نہیں کریں گے بلکہ فوری اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیں گے اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یا آپ کی کوئی حاجت ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی آپ نے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہت سے وظائف کیے بہت سے عامال کیے بہت سے لوگوں سے عامال کروائے بھی لیکن آپ مشکلات سے نجات نہیں پا رہے اور نہ ہی اپنی حاجت کو پورا کر پا رہے ہیں ان کلمات کی ایک تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات بھی عطا فرما دیں گے یا آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو فوری پورا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ اچانک کسی مشکل میں پس جاتے ہیں کوئی جھوٹا مقدمہ آپ پر درج ہو جاتا ہے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہونے لگتے ہیں اولاد کی نافرمانی سامنے آ جاتی ہے اولاد غلط راہ پر چل پرتی ہے یا آپ شادی کے بعد ابھی تک بے اولاد ہیں زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی حاجات ہیں ان سب کے لئے یہ وظیفہ یہ کلمات بے انتہا مجرب اور طاقتور ہیں یہ آپ کو بتانے کے بعد ان میں چھپے کچھ رازوں کو بھی شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہلگے گھنڈے کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے مشکلات سے نجات پانے کے لئے اور حاجات کو پورا کرنے کے لئے آپ نے دن میں کسی بھی وقت ان کلمات کی صرف ایک تسبیح کر لینی ہے اور آپ نے کم از کم سات دن تک ان تسبیح کو کرنا ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ جس وقت چاہیں اس تسبیح کو کر سکتے ہیں عورتیں اپنے خاص آیام میں ہرگز اس عمل کو نہیں کر سکتیں اس عمل میں وضو کرنے کی بھی کوئی قید نہیں ہے اس عمل کو آپ بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو وضو کرنے کے بھی بہت سی برکات ہیں با وضو شخص اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے اول آخر یارہ یارہ مرتبہ درود پاغ لازمی پرنا ہے درود ابراہیم پر لیں تو بہتر ہے ورنہ آپ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے کوئی بھی درود پاغ یارہ مرتبہ اول آخر پر سکتے ہیں آپ نے درمیان میں ان کلمات کو پرنا ہے وہ کلمات کیا ہیں غور سے سمات فرمائیے گا یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق ابن ابباس بحق محتر علیاس بندہ خلاص دوبارہ سمات فرمالیں آپ کی سکرین پر بھی ہیں اور آپ اس کو غور سے سن بھی لیں یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق کی ابن ابباس بحق کی محتر علیاس بندہ خلاص ان کلمات میں دو راز ایسے چھپے ہیں جن کے بارے میں آپ جان لیں تو آپ کی علم میں اضافہ ہو جائے گا ان کلمات میں ایک لفظ آتا ہے بحق ابن ابباس حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے انتہا محبت کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہت پڑ گیا کہت اتنا سخت تھا کہ کسی نے ایک بکری کو زبا کیا تو اس بکری میں ایک کترہ خون نکلا اور جب زبا کیا گیا اس بکری کو تو وہ بکری ذرا بھی نہیں ترپی اتنا ظالم کہت پڑ گیا تھا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے دعا مانگی اور اللہ تعالی نے اتنی بارش بڑھ سائی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی ہر طرف رونک ہی رونک ہو گئی ان کلمات میں آپ اللہ تعالی کے حضور حضرت ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں جب آپ حضرت ابن ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یقیناً آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے دو انبیاء ایسے ہیں حضرت خزر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام یہ دو نبی ایسے ہیں ساری کائنات کا روحانی نظام اللہ تعالی نے ان کو نوازا ہے جب آپ حضرت علیہ السلام کو وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ان کے نام سے ایسا جوش نکلتا ہے کہ اللہ تعالی تمام روحانیت کو آپ کی طرف مائل کر دیتے ہیں تمام روحانی عامال آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک آپ کی دعا کو فوری قبول فرما کے آپ کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتے ہیں ان کلمات میں یہ دو راز پوشیدہ ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اللہ پر توقع رکھ کے اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو اور ہم ایسے ہی اچھے اچھے وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ایناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ